اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سورب امیدہ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں ویورز آج ہم ایک منفرید اور زبادہ اس قسم کی ٹیسپی جو ہے وہ اپنے کچن میں بنانے کے لیے چاہ رہے ہیں اس میں سیمپل دو سے تین چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس میں میں نے دو آلو جو ہیں وہ بوائل کیے ہیں پالک کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے دھو کے اچھے طریقے سے ہوئی اس کو اس کے بعد میں نے تین سے چار چمچ جو ہیں آپ نے بیسن کے لیے لینے اس کے بعد میں نے ہرا دینیا لیا ہے اس کے اندر میں نے ہری مرش بھی کٹ کی ہوئی ہے اپنی چوئیس کے مطابق اور ساتھ میں جو اس میں مسائلے ہم استعمال کریں گے ایک ٹی سپون جو ہے میں نے زیرا لیا ہے دھڑا مرش لی ہے لال مرش ہے نمک ہے یہ حضب زائقہ آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہم درائے بیسن میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس میں میں نے جو ہے دھڑا مرش نمک اور لال مرش جو ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے آج ہم جو ہے آپ کو بتایا یہ میں نے بتایا نہیں ہے بتا دیتی ہوں کہ ہم پوٹیٹو بالز سپینچ جو ہے نہ بنانے جا رہے ہیں پالک کے ساتھ ہم نے پوٹیٹو بالز بنانے گئے تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے میں نے آلو جو ہے دو بوائل کر کے رکھ لیا تھے سب سے پہلے ہم نے آلو جو ہے ان کو لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے سپینچ اور ساتھ میں دھنیا وغیرہ جو ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے دھنیا صرف خوشبو کے لیے ڈالیوں کیونکہ اس پینچ جو ہے وہ پالک جو ہوتی ہے یہ گرین کلر کی ہے لیکن میں اس میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس میں دھنیا کی بڑی خوبصورت سی جو خوشبو ہے وہ آئے اس مچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے آلووں کے ساتھ ہی اس کو میش کر لینا ہے اس کو میں سب سے آپس مچھے طریقے سے مکس کر کے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں میں نے اس میں پالک اور آلو جو ہے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ کی مدد سے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اب اس کے اندر جو ہے ہم ایڈ کریں گے اپنے جو مسالہ جات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے جو سٹارٹنگ میں نمک مرش دلڈہ مرش اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ میں لیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ ہمارے جو ہے ایک جان ہو جائیں اور نمک وغیرہ اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے نمک مرش وغیرہ سارا کچھ مکس اپ ہو گیا میں نے تھوڑا سب بریڈ کرم لیے ایک سے ڈیڈ ٹیبل سپون کے قریب تاکہ اس کی بائنڈنگ جو اچھے طریقے سے ہو جائے میں نے اب یہ لے کے اس کو اس میں مکس اپ کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی جو میں نے ڈرائی بیسن دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سے مسالے لیا ہے ان کو ہم نے مکس اپ کر دینا اسے ان کو ڈرائی میں مکس اپ کر دیں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پتلا سا اس کا بیٹر تیار کر لیں جس میں ہم نے بالس کو ڈیپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ جلدی سے مکس کر لیں تو یہ مکس کر کے میں آپ کو دیکھاتی ہوں تاکہ اس کے اندر گھوڑیاں ایک دم سے بن جاتی ہیں اس چیز کا خیال کرنا آپ نے جلدی سے میں اس کو مکس کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں بیویز بیٹر جو ہے اس کو ہم نے اس طرح کا تیار کرنا ہے بیسن کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسی طرح ہلکا سا آئل ہاتھ پہ لگا کے تو میں اس کی چھوٹ چھوٹی بالس جو ہے نا وہ ہم بنا لیں گے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو راؤنڈ راؤن کر کے تو اچھی سی بالس جو ہے اس سائز کی میں بنا کے اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوگی بیوز کڑا ہی میں میں نے آئل جو ہے وہ ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بالس جو ہیں یہ بھی تیار کر لی ہیں آلو اور پالک کے ساتھ بنی ہوئی یہ بال بہت زبردست اور مزے کی بنتی ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کرنے کا ٹائم ہے تو فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بالس جو ہے اس کو اس کے اندر اچھی طریقے سے کوٹنگ کر لینا ہے آپ انڈے اور ساتھ میں بریڈ کرم کی بھی اس کی کر سکتے ہیں کوٹنگ وہ بھی بہت زبردست لگے گی اور ہاتھ کی مدد سے اس میں ساری بالس جو ہے اس کو میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں ساری بالس جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائی ہونا شروع ہو چکی ہیں میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے اور اچھا سا کرسپی جو ہے ان کو جو ہے وہ کر لیں گے گولڈن، لائٹ گولڈن، دار گولڈن جتنا آپ کرسپی کرنا پسند کریں ان کو ہم فرائی کر لیں گے ہم ان کو چیک بھی کرتے رہیں گے جو بال ہماری لی ون سیڈ سے ہوتی جائے گی اور اس کی ہم جو ہے نا اولٹ پرلڈن کو ساتھ ساتھ ہم نے کرتے جانا ہے بہت خریسپی اور جلدی سے بننے والا سنیا ہے آپ چھے کے ساتھ ایوننگ میں کھانے کے ساتھ بھی آپ رائیس وغیرہ کھانے کے ساتھ بھی بنایے اس کے ساتھ آپ اس کو سرکر سکتے ہیں چھے کے ساتھ سرکر سکتے ہیں اور بہت خریسپی قسم کے بنے ہوئی اب اس کو اچھے طریقے سے ہم چاروں طرف سے گولڈن کر کے پھر میں آپ کو اس کو فائنل جو ہے وہ دکھاتے ہیں ہماری خریسپی بالز جو ہے یہ تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ان کا کتنا زبدست کلر ہے اب ہم ان کو جو ہے وہ ڈی شوٹ کریں گے اور ان کو اب نکال لیں گے اب ان کو میں نکالنے لگی ہوں اور اس بات کا آپ لوگوں نے بہت خیال لگنا ہے کہ بالز کو آپ نے بہت زیادہ پلٹنا نہیں ہے ورنہ یہ ہے وہ آپ کی بالز بھی ہیں اس میں سے ٹھوٹ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویورز نے ساری بالز نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری پالک اور آلو کے ساتھ وہ تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست اور کرسپی جو ہیں یہ تیار ہوئی ہیں ہماری پالک اور بہت زبدست ہے اس کے ساتھ ہی ویورز میری ریسپی جو ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروق مل سکے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولے گا اس کے ساتھ اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھیں اللہ فیس موسیقی موسیقی